پاکیا ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ کے لیے دوبارہ ڈیمانڈ کی گئی ہے کہ اس کو سوال کو اٹھائے جائے یہ سوال کا جواب آپ نے پہلے دیا تھا لیکن پھر بھی حضور سوال یہ ہے کہ اگر کوئی جگہ پہ رہی عورت کی وجہ سے طلاق ہو جاتی ہے عورت طلاق دیتی ہے اور طلاق کے اندر ایک تو ایکشولی دنیاوی طلاق ہوتی ہے کورڈ کے ذریعے سے اور اگر اس نے کھلا لی ہے تو کھلا کا اصول کیا ہے یہ سب سے پہلے بہت ضروری ہے کھلا کیا اس طرح ہو سکتی ہے کہ عورت مولے کہ میں نے کھلا لی لی تو کیا کھلا ہو جاتی ہے کھلا کے لیے جہاں تک سنا گیا ہے اور جہاں تک آپ کی اشایت ہے اس میں تو یہ ہے کہ کوئی مفتی کے سامنے کوئی ایسے اس میں دونوں پارٹیاں ہوں اور دونوں پارٹیاں مل کے وہ وہاں پر پیش ہوں اور مفتی صاحب کا کہنا اس کی ساری چیزوں کو دیکھ کر پھر فیصلہ کیا جاتا ہے کہ اس کو کھلا ہوئی یا نہیں ہوئی یا وہ کھلا لینے کے قابل ہے یا نہیں ہے ایسے کھلا کہہ دیا تو تھوڑی ہوتا ہے تو اس کے بارے میں میرے کو تھوڑی وضات چاہیے دعا میں یاد رکھیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ خانقہ میں بشیر محمد صاحب تشریف لاتے ہیں اور انہوں نے آج سوال کیا ہے طلاق کی حوالے سے کہ جی وہ عورت طلاق دے دے کسی اس جگہ پہ یا کہ وہ عورت نے خلا دائر کیا اور یک طرفہ خلا ہو گیا یا کوٹ نے یک طرفہ اس کو خلا دے دیا اور دونوں پارٹیاں وہاں موجود نہیں ہیں تو خلا ہوا یا نہیں تو جواب یہ ہے کہ طلاق تو اصل میں دینے کا حق تو مرد کو ہے مرد جب جو ہے بہوش و آواز جو ہے وہ طلاق جب دیتا ہے تو ظاہر ہے کہ وہ طلاق واقع ہوگی جو بھی حقام ہوگے عورت طلاق نہیں دے سکتی یہاں امریکہ یورپ میں اس کو کہا جاتے ہیں عورت بھی طلاق دے دیتی ہے تو ایسا اسلام میں ایسا کوئی اصول نہیں ہے کہ عورت طلاق دے سکے ہاں البتہ عورت کو خلا لینے کا حق ہوتا ہے اگر عورت محسوس کرتی ہے کہ ہماری نہیں نب رہی بن نہیں رہی ہے اور شور جو ہے وہ ہماری حقوق ادا نہیں کر رہا یہ ساتھ رہنا مناسب نہیں لگ رہا تو وہ خلے کے درخواست کر سکتی ہے اب خلے کا مطلب یہ ہوتا ہے یہ مطالبہ طلاق ہے یہ شور سے مطالبہ کریں کہ آپ مجھے آزاد کر دیں شور پھر اس کے خلے کی درخواست پر غور کر کے مثلا یوں کہہ دیتا ہے کہ جی ٹھیک آپ محر ماف کرو جو پچیزار ڈالر محر تم نے لے رہا وہ ماف کر دو تو محر ماف کرنے کے بدلے میں میں تمہیں خلا دیتا ہوں وہ کہتے ٹھیک ہے میں نے محر ماف کر دیا اب اس نے خلا کے پیپر اس پہسائن کر دیا ایکسپٹ کر لی اس کی درخواست اب یہ خلا ہو جائے گا اور یہ خلا طلاق بائن ہوتی ہے یعنی فوراں نکاح ختم ہو جائے گا یہ خلا لیکن اگر شور نے ایکسپٹ نہیں کیا خلا تو اور نہ اس کے وکیل نے ایکسپٹ کیا اور خود ہی جو عدالت کے اندر جو سے پیشیاں دیں اور دو چار سمن جیسے آج گرد عدالتوں میں ہوتا ہے دو چار سمن بھیجے اور شور پیش نہیں ہوا نہ ان کا وکیل پیش ہوا اور جا جی نے فیصلہ کر دیا اس کو کہتے ہیں یکترفہ ڈگری یکترفہ ڈگری خلے کی جاری کر دی جیسے ہمارے ملکوں میں بھی عدالتوں میں ہوتا ہے یہاں پر بھی ہوتا ہے اس سے اسلامی کے لیے خلا واقعہ نہیں ہوتا اسلامی کے لیے طلاق واقعہ نہیں ہوتی اور وہ عورت یا بدستور اس شور کی بیوی رہے گی اسلامی کے لیے خلا لینے کے لیے شور کا ہونا یا اس کے وکیل کا موجود ہونا اس کی ارضامندی سے سائن ہونا یہ ضروری ہے اگر وہ موجود نہیں اور یکترفہ ہوا تو اس سے اسلامی کے لیے خلا واقعہ نہیں ہوتا باقی خلا کیوں لیا جا رہا ہے ہاں یقیناً مفتی کے سامنے بیٹھ کے کانسلنگ بھی ہوتی ہے کہ بھئی خلا لینے کی ریزنز کیا ہیں کیونکہ خلا لینے کی جو ریزنز ہیں ان ریزن کو دیکھا جائے گا اگر معقول ریزن ہیں معقول شکایات ہیں تو پھر ظاہر ایک شور کو کہا جائے کہ پھر آپ بھی اس کے خلا ایکشپٹ کر لیں اب یہ لگ دے گاڑی آگے چلنے والی نہیں ہے قرآن نے بھی کہا ہے کہ جب یہ بیوی منا بنے ایک سالس مقرر کر کے آپ نے تفریح کر لو دونوں کا اللہ وارث ہے اس کو شور دے دے گا اس کو بیوی دے دے گا کوئی مسئلہ نہیں ہے تو یہ لیکن اگر خلے کی شکایت ایسی ہے کہ بے بنیاز شکایت خلے کی کوئی اس کی کوئی بیس ہی نہیں ہے خاص تو آج کل کے زمانے میں جو بیرہ روی اور بہکاوے کا زمانہ ہے ویسے عورت بہک گئی عورت بہک گئی کسی دوسرے کے ساتھ جو اٹھکیلیاں کرنے لگی کسی دوسرے کی افیر کے اندر مبتلا ہو گئی اب یہ شور اس کا برا لگنے لگ گیا اور کہتے ہیں مجھے خلہ دے دو یہ اس طرح کی خلہ کا مطالبہ گناہ ہے اور اس وقت جو ہے وہ جو بھی قاضی وقت جو ہے وہ خلہ اس کو دینا بھی نہیں چاہیے جاری بھی نہیں کرنا چاہیے اور ظاہر ہے کہ وہ بیرہ روی کا شکار ہے اس کے کونسلن کی زورت ہے تو کہنے کا مرسل ہے کہ خلے کیلئے معقول جو ہے وہ شکایات وجوہات ہوتی ہیں اس کے بعد اسلام خلے کی یہ پروسس کو لے کے چلتا ہے بہت شکریہ وزاعت کرنے کا ذکر